لہور میں دودھ کی لوٹ سے لگ گئی ہے ساٹھ سے ستر پہ فی کلو قیمت اور دو کلو کے ساتھ ایک کلو مفت بھی یہ کسی ایک دکان یا بزار کی بات نہیں بلکہ جگہ جگہ یہ دودھ بک رہا ہے اور شہری خرید بھی رہے ہیں گہا کہتے ہیں یہ دودھ انہیں سستے میں مل رہا ہے جس باعث وہ اسے خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں نہیں جی بہتر کوالٹی کا دودھ تو نہیں ہے لیکن مگائی اتنی ہے کہ گزارے کے لیے اپنا سرکر چلانا پڑتا ہے دودھ جتنے بھی دیتو شاپس پہ آ رہا ہے وہ سب اچھا دودھ آ رہا ہے اچھا کوالٹی کا دودھ آ رہا ہے اور کوالٹی کا دودھ آ رہا ہے اور کوالٹی کا سیل ہو رہا ہے فوڈ آ تھارٹی کے اسسٹن ڈائریکٹر محمد ساکیب کہتے ہیں کہ زلی حکومت کے میار کے مطابق دودھ میں کم زکم پانچ فیصد چکناہٹ اور اس میں ملور نہ ہونے کی شرعہ کا لیول نو فیصد ہونا چاہیے اس میں جو فوڈ آ تھارٹی کے سٹینڈرڈ ہیں اس میں ہم فائیف پرسنٹ فیٹ ہیں اور ایس این ایف نائن ہیں تو اس کے مطابق ہم اس کا میار چیک کرتے ہیں اور جو میار پر پورا نہیں اترتا اس کا ہم پھر کوٹ میں کیس فائل کرتے ہیں لاہور میں دودھ کا سرکاری ریٹ ست روپے فی لیٹر ہے لیکن زیادہ تر مقامات پر خالص دودھ کے نام پر پچاسی سے نوے روپے بھی حصول کیے جا رہے ہیں ایسے میں چالیس روپے فی کلو میں دودھ کے نام پر کیا فروخت ہو رہا ہے کیمرو میں نادل نواز کے ساتھ فہیم امین نائنٹی ٹو نیوز لاہور